قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپین فرانس نے مراکش کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی فرانس نے سیمی فائنل میں مراکش کو دو صفر سے شکست دی فرانس کی جانب سے پہلا گول تھیو ہرنینڈس نے میچ کے پانچویں منٹ میں کیا دوسرا گول رینڈل کولوموانی نے اناسیو منٹ میں کیا مراکش نے اخری چند منٹوں میں تابع توڑ حملے کیے مگر ناکام رہے اور میچ دو صفر سے فرانس کی جیت پر ختم ہوا میچ کے بعد فرانس کے سٹار فوٹبالر مباپے اور مراکش کے کھلالی حکیمی کے درمیان شرس کا تبادلہ ہوا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ میچ کے بعد مباپے نے حکیمی کو گلے لگایا اور پھر دونوں کھلالیوں نے اپنی شرس ایک دوسرے کو دیں موسیقی